موسیقی کیمیسٹری بک 2 چپٹر نمبر 2 لازٹ ٹائم ہم لوگ آکسائیڈز اور ہائیڈرکسائیڈز ڈسکس کر رہے تھے اکلی میٹلز اور اکلی نرث میٹلز کے جو کے پاس آپ کے پاس ایس بلوک ایلیمنٹس ہیں آج کے لیکچر میں ہم لوگ اگن آگے جو فردی ریڈی کلز ہیں آپ کے پاس کاربونیٹس اس کے علاوہ نائٹریٹس نائٹریٹس آپ کے پاس ایلیمنٹس 3 نیگریف 1 اور آپ کے پاس سلپیٹس ہم آج ان کو ڈسکس کریں گے جسا ہی لاسٹ لیکچر کے اندر ہم لوگ انہیں سولیوبیلیٹیز وغیرہ دیکھی تھی ان کی سولیوبیلیٹیز اگن آج ان کی سولیوبیلیٹیز دیکھیں گے لاسٹ لیکچر میں ہم نے سولیوبیلیٹیز کے علاوہ ہم لوگوں نے ان کے اوکسائٹس اور ہائیڈر اوکسائٹس کے ایسیڈے کو بیسک کریکٹر بیسک کریکٹر کی سٹریندھ کو بھی ڈسکس کیا تھا آج کے لیکچر میں ہم لوگ اس بیسک کریکٹر کی سٹریندھ کو ڈسکس نہیں کریں گے ٹھیک ہے آج کے لیکچر میں ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے کاربونیٹس سے جو آپ کے الکلی میٹلز ہیں الکلی میٹلز کے جو کاربونیٹس ہوتے ہیں پہلے تو ان کا جنرل فارمولا کیا ہوتا ہے اگر آپ سوڈیم کا کاربونیٹ لیٹس سے بناو تو سوڈیم پلس ون کاربونیٹ نیگیٹیف ٹو تو این اے ٹو سی او تھری ٹھیک ہے اسی طریقے سے آپ کے پاس پٹیشیم کاربونیٹ آپ کے پاس رویڈیم کاربونیٹ آپ کے جتنے بھی کاربونیٹس ہوں گے یہاں پہ آپ کے پاس جو میٹل آئین ہے یہ ٹو ٹائمز دہ کاربونیٹ ون ٹائم ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس جنرل فارمولا ہو گیا الکلی میٹلز کا الکلی میٹلز کے جو کاربونیٹس ہیں سب سے اوپر جو آپ کے پاس کاربونیٹ بنتا ہے وہ آپ کے پاس لیٹھیم کا کاربونیٹ بنتا ہے ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں ان کاربونیٹس کا آپس میں کیا ریلیشن ہوتا ہے وہ گے ٹاپ تو بارٹم آتے جو سب سے نیچے آپ کے پاس سیزیم تو آپ کے پاس جتنا آپ اوپر ہوتے ہونا فار ایکزمپل آپ لیٹھیم کا کاربونیٹ کی اگر بات کرو لیٹھیم کا کاربونیٹ کی جو سولیوبلیٹی ہے وہ آلموسٹ نہ ہونے کے برابر ہے ٹھیک ہے یہ انسولیوبل ہے لیٹھیم کا کاربونیٹ آپ کے پاس انسولیوبل ہے اور باقی جتنے بھی ہیں کاربونیٹ سے آپ کے پاس سب کے سب سولیوبل ہیں اور اس کی ریزن ہم لوگ نے جب لیٹھیم کے پیکلیر بیہیویر ڈسکس کیا تھا تو اس وقت ہم نے دیکھا تھا کہ لیتھیم کی ہائی چارج دنسٹی کی وجہ سے کاربونیٹ بھی ہائی چارج دنسٹی ہولٹ کرتا ہے اور لیتھیم بھی کٹائن ہے ہائی چارج دنسٹی تو اس وجہ سے ہوتا ہی ہے کہ آپ کی جو لیٹس انرڈی ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتی ہے سو سولیبلیٹی کے لیے آپ کو لیٹس انرڈی کو بریک کرنا پڑتا ہے تاکہ وارٹر اس کے گرد اس کے گرد اس کے گرد سیٹل ہو سکیں تو جب وہ لیتھیم اور کاربونیٹ سپریٹ ہی نہیں ہو پائیں گے تو آپ کی سولیبلیٹی بالکل نہیں ہوگی تو یہ لیتھیم کاربونیٹ سٹرانگ بانڈ کی وجہ سے انسولیبل ہے جو آپ کے پاس باقی کے ہیں یہ سب کے سب سولیبل ہیں بکوز ان کی چارج دنسٹی کمپیریٹیوی کم ہے اچھا سب سے پہلے چیز تو ہو گئے آپ کے پاس ان کی سولیبلیٹی اس کے بعد آپ کے پاس ہو گئی ڈی کمپوزیشن ٹھیک ہے ڈی کمپوزیشن آپ کے پاس جو لیتھیم کاربونیٹ ہے نا یہ جب آپ نے لیتھیم کاربونیٹ کو ڈسکس کیا تھا اس وقت بھی دیکھا تھا کہ یہ کس طریقے سے ڈی کمپوز ہوتا ہے یہ آپ کے پاس لیتھیم اکسائیڈ فارم کرتا ہے اور ساتھ میں کاربونیٹ اکسائیڈ فارم کر کے ڈی کمپوز ہو جاتا ہے جبکہ اس بک کے باقی جو لیتھیم کے کمپاؤنڈ ہیں وہ اس طریقے سے نہیں ہوتے ڈی کمپوز ٹھیک ہے لیتھیم کیوں ہو جاتا ہے اور یہی والا اکسائیڈ کیوں بنا دیتے ہیں ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں لیتھیم بیسیکلی جب اکسیجن کے ساتھ اس کا بانڈ بنتا ہے نا لیتھیم اکسائیڈ تو آپ کمپیر کرو اس کو پوٹیشیم اکسائیڈ سے پوٹیشیم کا اکسائیڈ آپ نے دیکھا تھا پوٹیشیم کون سا اکسائیڈ بناتا ہے پوٹیشیم k2O بناتا ہے یا k2O بناتا ہے پوٹیشیم تو پوٹیشیم سپر آکسائیڈ بناتا ہے ٹھیک ہے آپ ٹاپ ٹو باٹم آتے ہو جب تو آپ کی پولرائزابیلیٹی کی سٹریندھ یا آپ کے جو پر آکسائیڈ آئین کو پولرائز کرنے کی جو سٹریندھ ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے سوری کم ہوتی جاتی ہے جتنا آپ ٹاپ پہ ہوتے ہو آپ کے پاس چارج دنسٹی زیادہ ہونے کی وجہ سے پر آکسائیڈ آئین کو آپ زیادہ کر دیتے ہو پولرائز کر دیتے ہو جس کی وجہ سے یہ نیگیٹیو ٹو کی فارم میں وہ سپرٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے آپ کے پاس لیتھیم آکسائیڈ فارم ہو جاتا ہے لیتھیم آکسائیڈ اس طریقے سے ڈیکمپوز ہوتا ہے جبکہ باقی اس طریقے سے ڈیکمپوز نہیں ہوتے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ آپ کے پاس ہم لوگی کوئر کاربونیٹ ڈسکس کر لیتے ہیں سوڈیوم کاربونیٹ سوڈیوم کاربونیٹ کا آپ کے پاس فارمولہ جیسے ki اوپر ہم نے دیکھا اس کا فارمولہ کیا ہے این اے ٹو سی و تھری ٹھیک ہے اور این اے ٹو سی و تھری جو آپ کے پاس یہ بنتا ہے اس کے یہ مختلف فارم سے آپ کے پاس ایجزیسٹ کرتا ہے کچھ آپ نے سنا ہوگا سوڈیوم کاربونیٹ دیکا ہائیڈریٹ دیکا ہائیڈریٹ یہ بیسکل یہ ہوتا ہے این اے ٹو سی او تھری اور اس کے ساتھ 10 وارٹرز آف کرسٹلائزیشن کے مولیکیولز لگے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے وارٹرز آف کرسٹلائزیشن آپ اپنی پریویس کلاسز کے اندر پر چکے ہو یہ وارٹر کے مولیکیولز ہوتے ہیں جو اس کو کرسٹلائز آؤٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو نورمالی جب آپ ٹیمپریچر کی بات کرتے ہو نا تھرٹی فائیف ڈگری سلسیس یہ نورمالی آپ کا روم ٹیمپریچر جو کہہ لو آپ سمرز کے اندر ہوتا ہے تو اس ٹیمپریچر سے جب آپ نیچے ہوتے ہو تو آپ کے پاس اس فرم میں اگزیسٹ کرتا ہے اور جب آپ اس سے اوپر لے کے جاتے ہو اس کو تو وہ اس کی کرسٹلائزیشن زیادہ اس فرم میں ہو جاتی ہے ٹھیک ہے وہ اپنی فرم چینج کر دیتا ہے اور یہ آپ کے پاس as in a white powder exist کرتا ہے ٹھیک ہے white powder ٹھیک ہے تو آپ ٹیمپریچر جب ہائی کرتے ہو تو آپ کے پاس یہ اگزیسٹ کرتا ہے اور روم ٹیمپریچر پر اس سے کام آپ کے پاس اس کا بific سوڈیم ٹیکے ہی ڈیکہ Ärدریٹ اس م destac Stern درِ جانے آپ کے پاس سوڈیم کاربونیٹ کا سولوشن ہوتا ہے ہم understands béسے کاربونیٹ کو چونکہ ڈسکس کرہیں ایک ایسیڈ بھی جنریٹ کرے گا سی ایچ ٹو سی او تری کاربونک ایسیڈ یہاں پہ ایچ ٹو سی او تری اور یہ ڈبل دیکمپوزیشن ریاکشن ایک طرح سے ہو رہا ہے تو آپ کے پاس کاربونک ایسیڈ اور ایک بیس فارم ہو جاتی ہے اس وجہ سے یہ آپ اس کو کہتے ہو کہ یہ بیسک نیچر ہوتی ہے اس کی فورٹر کے اندر اس کے بعد آپ کے پاس بیسک ہمیں زیادہ کیوں کہہ رہا ہوں اس کے اندر ایک ایسیڈ بھی بند رہا ہے اور ایک بیس بھی بند رہا ہے لیکن جو بیس ہے وہ بہتی سٹرونگ سٹرنٹھ والی بیس ہے اور جو ایسیڈ ہے وہ ویڈ ایسیڈ ہے اس وجہ سے میں بات کر رہا ہوں کہ یہ زیادہ بیسک اس کا کریکٹر ہوگا ابھی تک ہم لوگا نے کیا دیکھا ہے ہم لوگا نے الکلی میٹلز دیکھے اور الکلی میٹلز کے ہم لوگا نے کاربونیٹس دیکھے اب ہم آجاتے ہیں الکلی نرث میٹلز پر جو کہ گروپ ٹو کے ایلمنٹس ہیں گروپ ٹو کے جو ایلمنٹس ہیں گروپ ٹو کے جو ایرث الکلین نئرس میٹلز ہیں فر ایکسپل آپ کلشیم لے لو کلشیم کا جو کاربونیٹ بنتا ہے وہ سی اے سی او تھری بنے گا مگنیشم لے لو مگنیشم کاربونیٹ ایم جی سی او تھری بنے گا کلشیم مگنیشم علاوہ آپ کے پاس جو بیریم کلٹ سے بناو بی اے سی او تھری اس طریقے سے آپ کے پاس کاربونیٹس تھے ان کا جنرل فارم یہ ہے کہ آپ کا یہ چارٹ پلس ٹو اور کاربونیٹ میں نیگیٹیف ٹو ہوتا ہے تو یہ سمپلی ساتھ لکھے ہیں کلچم اور کاربونیٹس کلچم کاربونیٹس ان کی جو سولیوبلیٹیز ہیں سولیوبلیٹیز آپ نے الکلی میٹلز کی دیکھی تھیں کہ ٹاپ ٹو بوٹم کیا ہو رہا تھا آپ کے پاس کہ وہ سب کے سب سولیوبل تھے جو آپ کے پاس الکلی ارث میٹلز ہیں یہ ایسے نہیں ہیں آپ کے پاس ٹاپ ٹو بوٹم جب آپ آتے ہو ٹاپ ٹو بوٹم یعنی اگر آپ سب سے پہلے بریلیم کی بات کرو پھر آپ مگنیشیم کی پھر آپ کلشیم کی پھر آپ نیچے آتے جاؤ ٹھیک ہے تو ٹاپ ٹو بوٹم آپ کے پاس سولیوبلیٹی جو ہوتی ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے سولیوبلیٹی ریڈیوز ابھی تک جو آپ نے پڑھا تھا ایون ان کیس آف ہائیڈو اکسائد آپ نے دیکھا تھا کہ لیتیم ہائیڈو اکسائد جو تھا وہ اتنا سولیوبل نہیں تھا جبکہ آپ کے پاس جو آپ کے پاس رویٹیم اور سیزیم ہائیڈو سائیڈز تھے وہ آپ کے پاس بہت زیادہ سولیوبل تھے اور اسی طرح سے آپ نے اکسائد میں بھی دیکھا تھا لیکن آپ کے پاس یہ جو سولیوبلیٹیز ہیں ٹاپ ٹو بوٹم اب کم کیوں ہونے لگیں یہ تو تو الٹرنڈ آنے لگ گیا حالانکہ ابھی تک میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ ٹاپ ٹو بوٹم جب آپ آتے ہو تو آپ کا سائز بڑھ رہا ہوتا ہے سائز انکریز کس چیز کا سائز بڑھ رہا ہوتا ہے اس میٹل ایٹم کا سائز بڑھ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو سائز انکریز جس کی وجہ سے آپ کے پاس چارج ڈینسٹی ہوتی ہے چارج ڈینسٹی وہ ڈیکریز کرتی ہے چارج ڈینسٹی ڈیکریز ٹھیک ہے وہ چارج ڈینسٹی کم ہونے کے وجہ سے لیٹس انرڈی جو ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے لیٹس انرڈی ریڈیوسز آپ کو کم انرڈی دینی پڑتی ہے یہ بانڈز بریک کرنے کے لیے اور لیٹس انرڈی جو بریک کم ہو جاتی ہے تو پھر آپ کہتے ہو کہ سولیوبلیٹی انکریز ٹھیک ہے ابھی تک تو آپ نے یہ پڑھا تھا یہ چار فنومناز ہو رہے ہوتے ہیں یہ سمری ہے آپ کے لاسٹ لیکچرز کی اب اس میں کیا ہو رہے آپ کے پاس آپ کے پاس میں نے کافی فرش چیپٹر کے اندر بھی جب میں نے ہائیڈریشن انرڈی یا ہائیڈریشن انتھولپیز کو ڈسکس کیا تھا اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سولیوبلیٹی صرف لیٹس انرڈی پر ڈیپینڈ نہیں کرتی سولیوبلیٹی بیسکلی ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کی لیٹسے آپ کا کوئی کمپاؤنڈ ہے اے بی اے پلس اینڈ بی مائنس لیٹسے تو بیسکلی سولیوبلیٹی اے بی کی انسائیڈ وارٹر جو ہے نا انسائیڈ وارٹر سولیوبلیٹی اس چیز پر ڈیپینڈ کرے گی کہ اے اور بی کو آپ کو بریک اپ کرنے میں کتنی لیٹس انرڈی سپلائی کرنے پڑ رہی ہے ٹھیک ہے اور ساتھ میں وہ انرڈی کہاں سے آئے گی اب یہ بریک کرنے کے لیے وہ یہ ہوگا کہ جب اے اور بی بریک ہو جائیں گے تو اس کے گرد وارٹر مولیکیولز اپنی ایک اس کے گرد سارے اس کو سراؤنڈ کر دیں گے تو اس کی وجہ سے یہ کچھ انرڈی ریلیز ہوگی اور یہ ایکزو تھرمک ریاکشن ہوتا ہے اور اس انرڈی کو ہم کیا کہتے ہیں ہائیڈریشن انتھولپی ٹھیک ہے ہائیڈریشن انتھولپی تو ہائیڈریشن انتھولپی بسکلی آپ کے پاس ریلیز ہوتی ہے اور لیٹس انرڈی آپ کو سپلائی کرنی پڑتی ہے تو ان دونوں کا جو کمبینیشن ہوتا ہے بسکلی لیٹس انرڈی مائنس ہائیڈریشن انرڈی یہ آپ کے پاس ہوتی ہے انتھولپی آف سلوشن انتھولپی آف سلوشن ٹھیک ہے تو آپ کے پاس تو اگر تو انتھولپی آف سلوشن پوزیٹیو ہے اس بات کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا سولوبلیٹی کم ہے بہت ٹھیک ہے یہ آپ کہہ لو کہ انسولوبل ہے اور اگر انتھولپی آف سلوشن نیگیٹیو ہے اس بات کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ہائیڈریشن انرڈی جو ہے وہ لیٹس انرڈی سے زیادہ ہے تو سولوبلیٹی زیادہ ہوگی اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کاربونیٹس کے کیس میں کیا ہوتا ہے کاربونیٹس کے کیس میں آپ کے پاس یہ آپ کے پاس ہے بلکہ میں آپ کو پہلے یہ اوپر والا فکر دکھا دیتا ہوں دیکھو آپ کے پاس سوڈیوم کلورائیڈ ہے سوڈیوم کلورائیڈ کی چونکہ سب سے سمپل ایکزامپل ہوتی ہے ہم ہمیشہ یہ دیتے ہیں سوڈیوم کلورائیڈ کی جو لیٹس انتھولپی ہے وہ آپ کے پاس پلس سیون سیونٹی ون ہے یعنی پلس سیونٹی ون کلو جولز پر مول آپ دو گے تو آپ کا ایک سوڈیوم کلورائیڈ مول آپ کے پاس نمک کا ہے تو وہ بریک اپ ہوگا سوڈیوم اور کلورین الگ ہوگا پھر آپ کے پاس جب سوڈیوم آئین ہے اس کے گٹ جب وارٹر از ان ہیڈرالیسز آپ کرو گے اس کے گٹ وارٹر کی ایک لیئر آ جائے گی تو اتنی انرجی ریلیز ہوگی اور جب کلورین کے گٹ وارٹر مولیکلز آئیں گے تو اتنی انرجی ریلیز ہوگی ایز ہیڈریشن انتھولپی تو آپ کے پاس جو نیٹ انرجی پورے سسٹم کی بن رہی ہے وہ اتنی بن رہی ہے ٹھیک ہے یہ مختلف بکس کے اندر مختلف ان کی ویلیوز آتی ہیں کچھ بکس کے اندر پلس 3 آتی ہے کچھ کے اندر پلس 5 آتی ہے بٹ ہوتی یہ ہمیشہ پوزیٹیو ہے ٹھیک ہے اس بات کا مطلب ہے کہ سوڈیوم کلورائیڈ وارٹر کے اندر بہت ہی سلائٹلی سولیوبل ہے بہت زیادہ سولیوبل نہیں ہے اگر آپ پٹیشن کلورائیڈ کی بات کرتے ہو پٹیشن کلورائیڈ میں آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو ہیڈریشن انتھولپی ہے وہ اوپر سے نیچے کی طرف یہاں پہ دیکھو آپ کو بہت زیادہ انرجی سپلائے کرنی پڑے گی یعنی 15 کلو جاؤلز لیکن ایٹ دی سیم ٹائم آپ نے یہ بھی پڑھا تھا کہ ٹاپ ٹو بارٹم آپ کے پاس کیا ہوتا ہے ٹاپ ٹو بارٹم سولیوبلیٹی انکریزز اب ہم اسی کنسپٹ کو تھوڑا مزید ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کی سولیوبلیٹیز جو ہیں نا وہ صرف لیٹس انرجی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی اور نہ ہی صرف ہائیڈریشن انتھولپیز پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کی اس انتھولپی آف سلوشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں لیکن اس پوائنٹ آف یو سے دیکھیں تو آپ کا پوٹیشن کلورائیڈ جو ہے وہ کم سولیوبل ہونا چاہیے بکاوز اس میں آپ کی جو یہ ہے ہائیڈریشن انتھولپی جو ہے وہ آپ کی زیادہ جرگئی ہے اور آپ کی جو لیٹس انتھولپی یہ کم کم ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ سیونٹی سے گری ہے اور یہ ایٹی فور کم ہو گئی ہے ٹھیک ہے یہ ایک اور کنسپٹ بھی ہوتا ہے جس کو ہم انتھولپی کہتے ہیں جو آپ فیزکس کے اندر ڈسکس کرتے ہیں وہ بھی ایکچولی سولیوبلیٹیز کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اب زیادہ ڈیٹیل کے اندر اس لیویل پر نہیں جائیں گے آپ سمپلی یہ میمرائز کر لو کہ جو آپ کے ہوتے ہیں ہائیڈر اکسائیڈ ان میں جب آپ آتے ہو تو آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کہ سولیوبلیٹی انکریزز ٹھیک ہے اور جب آپ کاربون نیٹس کی بات کر رہے ہو اور کاربون نیٹس میں جب آپ ٹاپ ٹو وٹم آتے ہو تو سولیوبلیٹی آپ کے پاس ڈیکریز کرتی ہے ٹھیک ہے اس بات کو آپ یوں بھی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہو کہ جو آپ کی بلکہ اس کنسپٹ کو آپ رہنے دو یہ آپ کو میں ایک فگر دکھا دیتا ہوں اس میں آپ کو تھوڑا مزید کنسپٹ کلیر ہو جائے گا یہ آپ کے پاس ہے انتھولپیز آف سولیوشن انتھولپیز آف سولیوشن ٹھیک ہے اس میں آپ دیکھو کہ مگنیشیم کاربونیٹ کیلشیم یہ گروپ ٹو کے کاربونیٹس ہیں گروپ ٹو کے گروپ ٹو کے جو کاربونیٹس ہیں ٹاپ ٹو بارٹم جب آپ آرہے ہو تو انتھولپیز آف سولیوشن جو ہیں وہ پوزیٹو ہوتی جا رہی ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ نیگیٹیو پھر کم نیگیٹیو اس کا مطبع ہے یہاں پہ آپ کی ہائیڈریشن انرژی زیادہ ہوگی ہائیڈریشن انرژی جو ہوگی وہ زیادہ ہوگی لیٹس انرژی سے اور یہاں پہ آپ کی جو ہائیڈریشن انرژی ہے یہ کم ہے لیٹس انرژی سے تبھی طاق کل لیٹس انرژی منس سیڈریشن انرجی پوزیٹیو آ رہا ہے یہاں پہ اور یہاں پہ نیگٹیو آ رہا ہے تو بیسیکلی یہاں پہ آپ کے پاس اگزو تومک ریاکشن ہوگا اور سولیبیلیٹی مگنیشیم کاربونیٹ کی وارٹر کے اندر جو ہے وہ زیادہ ہوگی اور جو آپ کی بیریم کاربونیٹ کی ہے وہ کم ہوگی تو یہی ٹرینڈ بیسیکلی میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا جو کہ انتھولپیز آف سولوشن کے پڑے بینٹ کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سولیبیلیٹیز کا ہم لوگوں نے یہ ٹرینڈ دیکھ لیا اس کے بعد ہم لوگ نیکسٹ آ جاتے ہیں اب ڈیکمپوزیشن کے اوپر ڈیکمپوزیشن پہلے ہم لوگوں نے کس چیز کی دیکھئی تھی ہم اس طرف دیکھتے ہیں الکلین ارث میٹلز کی الکلین ارث میٹلز کے جو کاربونیٹس ہوتے ہیں فرکزیم آپ کیلچیم کاربونیٹ اس کو اگر آپ ڈیکمپوز کرو تو یہ آپ کے پاس کلچیم کاربونیٹ ہے یہ آپ کے پاس کلچیم آکسائیڈ اور ساتھ میں کاربنڈ آکسائیڈ کروڈیوس کرتا ہے ٹھیک ہے آپ سب سے اوپر لیٹسے بریلیم کاربونیٹ کی بات کرتے ہو تو وہ آپ کے پاس کیا بنائے گا بریلیم آکسائیڈ اور ساتھ میں کاربنڈ آکسائیڈ اور سب سے نیچے کی اگر آپ بات کرتے ہو بریلیم کاربونیٹ لیٹسے تو یہ آپ کے پاس نہ آئے گا بیریم اوکسائیڈ اور کاربن اوکسائیڈ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کون سے ایسے ہیں جو ایزیلی ڈیکمپوز ہو جائیں گے اور کون سے ڈیفکلٹ ڈیکمپوزیشن ہوگی ان کی ٹھیک ہے آپ جب ٹاپ ٹو بوٹم آتے ہو بیسیکلی ٹاپ کا جو سائز ہوتا ہے اٹومک سائز وہ انکریز کرتا ہے ٹاپ ٹو بوٹم انکریز کرتا ہے آئینک سائز تو جب آپ کے پاس آئینک سائز انکریز کرے گا نا تو آپ کے پاس جو اس کی لیٹس انٹھولپی ہے وہ اس کی کم ہوگی اور کلشیم اوکسائیڈ کی آپ کے پاس لیٹس انٹھولپی جو ہے وہ زیادہ ہوگی ٹھیک ہے آپ کے یہ پوائنٹ سمجھا رہا ہے نا کہ آپ جب بیریم اوکسائیڈ کے آگے تو آپ کا جو چارج ڈینسٹی ہے وہ کم ہو چکی ہوگی جس کی وجہ سے لیٹس انرڈی جو ہے وہ بیریم اوکسائیڈ کی کم ہوگی تو جب لیٹس انتھارپی اس کی کم ہوگی اس کیس میں آپ کے پاس یہ ہوگا کہ یہ والا ڈیکمپوزیشن آپ کے پاس مشکل ہوگی سوری یہ کنسپٹ آپ کو میں اس طریقے سے سمجھا دیتا ہوں کہ جتنا آپ اوپر ہوگے گروپ کے اندر کسی بھی گروپ کی آپ بات کر رہے ہو لیٹس ایپ بریلیم کی بات کر رہے ہو تو بریلیم کا جو اکسائیڈ ہے اس کی لیٹس انتھارپی بہت زیادہ ہوگی جس کی وجہ سے یہ کافی سٹیبل ہوگا یہ آپ کے پاس ایز سٹیبل پروڈکٹ پروڈیوسر رہا ہے اور جب آپ کے پاس ہیاری 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 نہیں هتہی ہے تیبلیم کی بات کرتے ہیں تو تیبلیم کی بات کرتے ہیں ایک دیفکلٹ ہوتی ہے آپ کے پاس ایز آف ڈیکمپوزیشن کم ہوتا ہے تو اب ہم جلدی جلدی اس چیزیں ڈسکس کر لیتے ہیں نائٹریٹس نائٹریٹس جو نائٹریرتкраق ہےề์ درسال نائٹریٹ سے نائٹریٹ ekspor نائٹریٹ سے نائٹریٹ ہوتے ہیں سال Billie اپری ایک اٹھ و اٹھ اٹھر میکٹل کا نائٹریٹ ہو گا یا الکلی میٹلز کا لو آپ صوڈیم نائرٹ لو نین اینا 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 ایðار؛ یا آپ کلچم نائرٹ لو سی آن اینا 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 جانے اینا آن RPM سی آن اینا 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 سی سی آن اینا 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 انٹر ٹو ہے ملامت اللہ قوامل کیا کلچم باشا ہے ان کی استرکانات smarter ان کی ZP تخیر ایک سی س也是 دیکم پوزیشن ڈیکمپوزیشن ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ اب ڈی کمپوز کیسے ہوتے ہیں آپ کے جو الکلی میٹلز ہیں نا اس میں جو لیتھیم ہے وہ اس طریقے سے ڈی کمپوز ہوتا ہے کہ وہ لیتھیم آکسائیڈ بناتا ہے سمپل آکسائیڈ بناتا ہے کیونکہ لیتھیم بناتا ہی سمپل آکسائیڈ ہے اور ساتھ آپ کا این او ٹو اور ساتھ میں آکسیجن ریلیز ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ اسی الکلی میٹلز کا کوئی اور آپ نائٹریٹ لو تو وہ اس طریقے سے نہیں ہوتا ڈی کمپوز یا آپ نے جب الکلی میٹلز کی کیمیکل پروپرٹیز پڑی تھی اس کے اندر بھی آپ نے دیکھا تھا کہ ان کے نائٹریٹ کس طریقے سے ڈی کمپوز ہوتے ہیں تو سوڈیم نائٹریٹ آپ کے پاس جو ہے یہ سمپلی سوڈیم نائٹریٹ بنا دے گا ٹھیک ہے اور ساتھ میں آپ کے آکسیجن ریلیز ہو جائے گی اور ان دونوں کا بسکلی جو کمبینیشن ہے نا سوڈیم آکسیج اور ساتھ میں آپ کا نائٹریٹ یہ فارم نہیں ہوتا بکر سوڈیم جو ہے وہ پر آکسیج امومن بناتا ہے اس وجہ سے ٹھیک ہے تو اس کی بھی وجہ یہ ہی ہے کہ لیٹیم جو ہے یہ نومل آکسیج بناتا ہے اور سوڈیم پوٹیشم رو بیٹیم سیزیم یہ آپ کے پاس جو ہیں یہ پر اور سوپر آکسیج بناتے ہیں جس وجہ سے ان کی جو آکسیج فرمیشن اور دیکمپوزیشن ہے وہ ڈیفرنٹ ہے جو آپ کے پاس سلکلی نرد میٹلز ہیں مگنشیم نائٹریٹ کی آپ بات کرتے ہو یا کلشیم نائٹریٹ کی یہ سب ایک ہی طریقے سے دیکمپوز ہوتے ہیں اور وہ نارمل طریقہ ہے جس میں ایک مگنشیم آکسیڈ بنتا ہے ساتھ میں نائٹروجن ڈا آکسیڈ اور ساتھ میں آکسیجن ریلیز ہوتا ہے آپ اگر کلشیم کی بھی بات کرو تو وہ بھی اسی طریقے سے دیکمپوز ہوگا سلفیٹس سلفیٹس ہم کہتے ہیں ایس او فور نیگیٹیف ٹو ریڈیکل کو اس کے علاوہ آپ کے پاس ایک سلفائٹ بھی ہوتا ہے سلفائٹ جو ہمارے ٹاپک اپ ڈسکشن آج کا نہیں ہے اس کا فارمولا ایس او ثری نیگیٹیف ٹو ہوتا ہے آپ کے پاس جو سلفیٹ گروپ ہے نا سلفیٹ ریڈیکل اس کے جو آپ کے پاس سالٹس بنتے ہیں وہ جو الکلی میٹلز کے ہوتے ہیں وہ تو سب کے سب سالیبل ہوتے ہیں الکلی میٹلز کے جو سلفیٹس ہوتے ہیں فر اگزمپل آپ سوڈیوم سلفیٹ لو پوٹیشیم سلفیٹ لو سوڈیوم سلفیٹ کا فارمولا کیا ہوگا نا ایس او فور سلفیٹ نیگیٹیف ٹو کی وجہ سے نا ایس او فور کے ٹو ایس او فور آر بی ایس او فور آر بی ایس او فور ٹھیک ہے یہاں کے پاس جتنے بھی سلفیٹس بنتے ہیں یہ سب کے سب وارٹر سولیبل ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ الکلین ارث میٹلز کے لو سلفیٹس الکلین ارث میٹلز کے تو ان کی جو سولیبلیٹی ہے اس کا ٹرنٹ تھو اور ڈیفرنٹ ہوتا ہے بلکل ویسے ہی ہوتا ہے جیسے کاربونیٹس کا ہوتا ہے کاربونیٹس کے کے ساتھ میں آپ کے پاس کیا تھا کہ ٹوپ ٹو بارٹم جب آپ آرہے تھے تو سولیبلیٹی ڈیکریز کر رہی تھی سولیبلیٹی ڈیکریز ٹھیک ہے تو اس میں بھی یوں ہی ہوتا ہے کہ آپ کے جو سب سے اوپر سلفیٹس بنتے ہیں الکلین ارث میٹلز کے فر ایکزمپل آپ کا جو بیریلیم سلفیٹ ہے بیریلیم بی ای ای سو فور بی ای پلس ٹو ای سو فور مائنس ٹو یہ بی ای ای سو فور ہوگا اور جو آپ کے پاس میک دیشم سلفیٹ اور بیریلیم سلفیٹ جو ٹوپ کے دو ہیں یہ سولیبل ہیں آپ کے وارٹر کے اندر ٹھیک ہے آپ اوپر سے جب نیچے آتے ہو آپ کے پاس پھر اس کے بعد کلشیم سلفیٹ آتا ہے ٹھیک ہے پھر آپ کے پاس کلشیم سلفیٹ کے نیچے بیریلیم سلفیٹ اور سٹرانچیم سلفیٹ کلشیم سلفیٹ تھوڑا سا سولیبل ہے ٹھیک ہے سلائٹلی سولیبل اور جو نیچے والے دو ہیں وہ almost insoluble ہیں جس کے اندر آپ کے پاس بیریلیم اور سٹرانچیم سلفیٹ ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس انسولیوبل ہیں ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ ہے آپ کے پاس کہ ویسے تو آپ سوچھو گے کہ ان کی تو لیٹس انرجیز بہت کام ہونی چاہیے کیونکہ بیریم کا سائز بہت بڑا ہے اور اس کی لیٹس انرجی جو ہے وہ بہت کام ہوگی لیٹس انرجی ویری سمال تو لیٹس انرجی کام ہونے کی وجہ سے وارٹر کو فورن ڈیزولو ہو جانا چاہیے وارٹر کے اندر اس کو لیکن ہوتا یہ ہے کہ لیٹس انرجی تو ان کی کام ہوتی ہے ان کی ہائیڈریشن انرجی بھی بہت کام ہوتی ہے ہائیڈریشن انرجی فردر سمال ہوتی ہے فردر سمال یعنی جتنا آپ کا ڈیکریز لیٹس انرجی میں ٹاپ ٹو وارٹم آتا ہے ہائیڈریشن انرجی کا انکریز اس سے زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ انسولیبل آپ کے ہوتے جاتے ہیں اور ہائیڈروکسیڈز میں یہ ہوتا ہے ٹاپ ٹو وارٹم آتے ہو تو لیٹس انرجی میں جو آپ کا انکریز آتا ہے وہ بہت ہی زیادہ ہوتا ہے اور ہائیڈریشن انرجی آپ کے بہت کام انکریز کرتی ہے اور ہائیڈریشن انرجی آپ کے بہت زیادہ انکریز کر رہی ہوتے ہیں یہ ڈکریز کر رہی ہوتے ہیں تو آپ کے پاس جو یہ مختلف سولیبیلیٹیز کے ٹرنڈز تھے یہ بھی ہم نے ڈسکس کر لیے لاسٹ آج کے لیکچر کا ہمارا ٹاپک ہے جس کے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو جپسم ہوتا ہے جپسم کس چیز کو کہتے ہیں جپسم آپ کے پاس کیلچم سلفیٹ سولٹ ہے ہائیڈریٹڈ فارم میں اس کو ہم جپسم کہتے ہیں سی ای ای سو فو ڈاٹ ٹو ایچ 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 ٹیزیشن ہے اس جو ہیں نا مولیکیول اس کو اگر آپ لوگ کرتے ہو ہیٹ کرتے ہو اٹ اراؤنڈ ڈگری سلسیس تو یہ بریک اپ ہو جائے گا اور یہ یہ کمپاؤنٹ بناتا ہے ساتھ دو کیلشم سلفیٹ کے آپ کے پاس ہیں انٹیٹیز اور ساتھ ایک وارٹر مولیکل آف کرسلائزیشن لگا گیا اور ساتھ میں آپ کے پاس وارٹر آف کرسلائزیشن ریلیز آؤٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ بیسکلی آپ کے دو ہوتے ہیں تو چار وارٹر آف کرسلائزیشن میں سے تین آپ کے سیپرٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک آپ کا کیلشم سلفیٹ کے ساتھ رہ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ کے پاس یہ کیلشم سلفیٹ جو ہے یہ اس میں چینج اس کے لئے جانگی پاس ملتا ہے آپے پاس جیپسойдے والمائی پاس اس کے علاوہ آپ کی جب کوئی بونز وغیرہ کی انجریز ہوتی ہیں تو وہ بھی پلاسٹ آف پیریس سے اس کو کور کیا جاتا ہے so that's it for today آج کے لیکچر میں ہم لوگ انہیں کاربونیٹس نائٹریٹس اور سلفیٹس کی سولیوبلیٹیز اور ان کی ڈی کمپوزیشن وغیرہ کو ڈسکس کی ہے اور اس بلوک ایلیمنٹس کے حساب سے ہم نے دیکھا ہے کہ top to bottom آپ کے کیا مختلف ٹرینڈز ہو رہے ہوتے ہیں نیکس سیکچر کے اندر ہم لوگ سوڈیوم کی پریپریشن کو ڈسکس کریں گے نینے پریپریشن ٹھیک ہے اور ہم دیکھیں گے کہ سوڈیوم کی اس طریقے سے پریپیر ہوتا ہے اور اس کے لیے ہم لوگ ڈاؤن سیل کو ڈسکس کریں گے